بات کرتے ہیں کرکٹ کی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کرکٹ کا جنون جندہ دلانے لاہور کی رگوں میں موجود ہے چھوٹی کے روز گراؤنڈز کی کمی کی ویرہ سے لاہوری سڑکوں کو ہی پچھ بنا لیتے ہیں تیز رفتار ٹرافک کے باوجود نوجوانوں کی بڑی تعدہ جیل روڈ پر کرکٹ کھیلنے میں مگن ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ ارسلان جعوید کی اس رپورٹ میں انٹرنیٹ اور موبائل کے بڑھتے ہوئے استعمال نے نوجوان نسل کو کھیلوں کے مدانوں سے دور کر دیا ہے لیکن لاہوری اتوار کے روز بڑی تعداد میں سڑکوں اور گلیوں کا رکھ کرتے ہیں گلی کرکٹ نے پاکستان کرکٹ کو بڑے نام دیئے ہیں لاہور کی سڑکوں پر اتوار کے روز نوجوان بڑی تعداد میں کرکٹ کھیلنے میں مگن نظر آتے ہیں لاہور کی اہم شہرات جیر روڈ پر لاہوری صبح صویرے کرکٹ کھیلنے کے لیے امڈ آتے ہیں سڑک پر کرکٹ کھیلنا کسی خطرے سے کم نہیں ایک طرف سڑک پر تیز گاڑیاں تو دوسری طرف منچلوں کے چوکے چھکے لگانا کسی خطرناک کرتب سے کم نہیں منچلوں کا کہنا ہے کہ گراؤنڈز کی ادم مجودگی کے باعث سڑکوں پر کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہیں اگر کوئی گراؤنڈ ہے بھی تو وہاں یا تو سیاسی جل سے ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی شادی کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے کافی گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں تو اس لیے گراؤنڈ ہو بھی تو اس میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ٹینٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم مجبور ہیں در کھیلنے روڈز پر کرکٹ کھیلنا صحیح بھی ہے کیونکہ انہیں یہاں پر گراؤنڈز آویلیبل نہیں ہیں ان کے گراؤنڈ کے پاس کچھ ایسی جگائے نہیں ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنے اس جذبے کا اظہار کر سکیں کرکٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہم لازمی کھیلیں گے کیونکہ گراؤنڈ جو ان سے ہیں وہاں پر ٹینٹ لگا داتے ہیں شادیوں ہوتی ہیں روزانہ ہم کہاں پہ جائیں لہور کے حلات حاضرہ کے پیش نظر والدین بچوں کو گراؤں پر موبائل یا ای گیمنگ تک محدود رکھنا مناسب سمجھتے ہیں حکومت وقت نے اگر اس طرف توجہ نہ دی تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں اپنے گراؤنڈ سنسان نظر آئیں گے کیمرمین طالب حسین کے ساتھ ارسلان جوید لاہور رنگ